اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ خوف اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے زہد اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے سبر اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے بلکہ سبر سے مقصود کیا ہے اپنے نفس کو مارنا ہے اپنے نفس کی خوشات کو کاٹنا مقصود ہے سبر کر کے انسان اپنی نفس کو توڑتا ہے جب نفس کی نجائد خوشوں کو توڑتا ہے اب اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے اور خوف سے مقصود خود خوف مقصود نہیں ہے خوف سے مقصود کیا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کو حاصل کرنا ہے اس خوف کی وجہ سے انسان کا گناہ سے بچنا مقصود ہے اس خوفِ الہی کی وجہ سے انسان گناہ سے بچتا ہے تو خوف اپنی ذات میں مقصود نہیں بلکہ خوف کی وجہ سے انسان گناہ معصی سے بچنا چاہتا ہے اور زہد زہد سے مقصود زہد اپنی ذات میں مقصود نہیں ہے زہد سے مقصود یہ ہے کہ دنیا سے نگاہ ہٹا کے اصل میں دنیا کے خالق کی طرف نگاہ رکھنا چاہتا ہے دنیا کو ٹھوکر مار کی دنیا کا بنانے والا پانا چاہتا ہے کہ مجھے دنیا نہیں چاہیے دنیا کا بنانے والا چاہیے لیکن شکر وہ وصف ہے کہ جو خود اپنی ذات میں مقصود ہے شکر سے کوئی اور منزل مقصود نہیں بلکہ خود شکر اپنی ذات میں مقصود ہے اور یہی وجہ ہے کہ سبر دنیا میں تو ہے جنت میں نہیں ہے زہد دنیا میں تو ہے لیکن جنت میں نہیں ہے خوف دنیا میں تو ہے لیکن جنت میں نہیں ہے اس کا مطلب یہ وہ اصاف ہیں جو خود اپنی ذات میں مقصود نہیں بلکہ اس کے ذریعے سے کوئی اور منزل مقصود ہے لیکن شکر ایک ایسا وصف ہے کہ یہ خود اپنی ذات میں مقصود ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنت کے اندر آپ کو شکر کے علاوہ کوئی عبادت نہیں ملتی صرف ایک عبادت شکر بہت شکر صبح شام جب وہ جنت والے کیا کہیں گے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ہر وقت اللہ تبارک وطالہ کو شکر کریں گے تمہارے کوئی شکر اپنی ذات میں خود مقصود اور دنیا میں انسان جب شکر کو اختیار کرتا ہے تو گویا کہ وہ جنت کا وصف اختیار کرتا ہے اور جب جنت کا وصف دنیا میں پا لیتا ہے تو اللہ تبارک وطالہ اس کے لئے کل کو جنت کا دروازہ کھول دیتے ہیں کیونکہ یہ وصف جنت کا وصف ہے اور جب دنیا میں انسان شاکر ہو گیا اور اللہ تبارک وطالہ کو شکر کرنے لگا اور شب و روز خدا کا شاکر بندہ بن گیا تو اللہ تبارک وطالہ اس کے لئے جنت کا دروازہ کھول دیتی ہیں کیونکہ شکر اصل میں جنت کا وصف تھا لہٰذا دنیا میں اس وصف کو جب اختیار کیا تو اللہ تبارک وطالہ شاکر کو جنت اتا کر دیتی ہیں لیکن صبر یہ صبر خود اپنی ذات میں مقصود نہیں بلکہ اس سے کچھ دوسری منزل مقصود ہے موسیقی